مسٹر پرفیکشنسٹ کی نئی فلم ریلیز ہونے سے قبل ہی تقراری بن گئی سوشل میڈیا پر بائی کارڈ کی مہم زوروں پر آمیر خان نے مدہوں سے اپیل کیے کہ پلیز میری فلم کا بائی کارڈ نہ کریں بلکہ اسے دیکھنے سینیما گھروں میں ضرور جائیں بولی وڈ سٹار آمیر خان کی نئی فلم لال سنگھ چڑھا گیارہ آگست کو ریلیز ہو رہی ہے جو ایک ہالی وڈ فلم فارسٹ گم پر مبنی ہے مگر فلم کی ریلیز سے قبل بھارت میں اس کے خلاف بائی کارڈ کی مہم سوشل میڈیا پر زوروں پر ہیں بائی کارڈ لال سنگھ چڑھا ایش ٹیک کے ساتھ اب تک ہزاروں ٹوئٹس کی جا چکی ہیں اور لوگوں کی جانب سے آمیر خان اور کرینا کپور پر تنقید بھی کی جا رہی ہیں اس بائی کارڈ کی وجہ ماضی میں آمیر خان کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت اب محفوظ ملک نہیں رہا اسی طرح لوگوں کی جانب سے آمیر خان کی فلم پیکے کے کلپس شیئر کر کے الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مذہب کو ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچا رہے ہیں آمیر خان نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری فلم کا بائی کارڈ نہ کریں ایک ایونٹ کے دوران آمیر خان نے کہا کہ ہاں مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بھارت کو پسند نہیں کرتا مگر یہ درست نہیں تو پلیز میری فلم کا بائی کارڈ نہ کریں بلکہ اسے دیکھیں انیس سو چورانوے کی ہالی وڈ فلم فارسٹ گمپ میں ٹام ہینکس نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور آمیر خان سے ہالی وڈ اداکار کی پرفارمنس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹام ہینکس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی اس کی معصومیت ہے انہوں نے کہا کہ یہ معصومیت ہی فلم میں مجھے پسند آئی اور اپنی فلم میں بھی میں نے وہی کوشش کی یہ میرے لئے بڑا چیلنج تھا کہ ان تاثرات اور خیالات کو پیش کر سکوں واضح ہے کہ فلم لال سنگھ چڑھا میں آمیر خان اور کرینہ کپور کے ساتھ ناغا چیٹانیا اور مونہ سنگھ بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں